رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لکمہ دستر خان پہ گرے اٹھا کے کھالو اللہ تمہاری بکشیل فرما دے گا حضرت سلمہ نے فارسی گورنر کے کھانا کھا رہے تھے دستر خان بچھا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روٹی کا لکمہ دستر خان پہ گرے اٹھا کے کھالو اللہ تمہاری بکشیل فرما دے گا دستر خان صاحب ہوتا ہے روٹی بڑے گورنر تھے آپ بڑے بڑے سفیر بیٹھے تھے وزیر بیٹھے تھے روٹی کا لکمہ گر گیا آج تو لوگ فیشن میزر ڈونٹے ہیں نا وقار ڈونٹے ہیں کہ میں جدید دنیا کے ساتھ مل جاؤں دیکھو عزت کی اس پاک میں حضرت سلمان فارسی روٹی کھا رہے تھے سفیر وزیر بھی ندہ نے بڑے بڑے لوگ بیٹھے تھے کھانا کھاتے کھاتے لکمہ گیرا دستر خان پہ حضرت سلمان فارسی نے سمیٹا موں میں رکھا پھر انگلی مار کے دستر خان صاف کیا ایک صحابی کان میں کہنے لگے سلمان کیا کر رہے ہو کیا کر آپ گورنر ہے سوچیے تو صحیح یہ لوگ کیا کہیں گے دنیا دار کے مسلمانوں کو روٹی نہیں ملتی اٹھا اٹھا کے کھا رہے کان میں بات کی کان میں حضرت سلمان فارسی کان میں جواب دے سکتے تھے کہہ سکتے تھے نہیں ایسے ہی کرنا ہے انہیں کان میں بات کی لیکن جناب سلمان فارسی آلہ لیلان بولے کہنے لگے ان چار پانچ چھے دنیا داروں کے لیے میں اپنے نبی کا طریقہ چھوڑ دوں اپنے رسول کی سنت چھوڑ دوں یہ چار پانچ دنیا دار دنیا کی طرف دیکھ کے میں مصطفیٰ سے مہور دوں پھر جوش جذبات میں سر سے پگڑی اتار دی رونے لگے آپ فرمانے لگے میں مدینہ کے بازاروں میں خجوریں اتارتا تھا